سو دوستو اگر آپ نے گوڈ ایڈی سے ڈومین پرچیس کر لی ہے سو اس ڈومین کو اب اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اپنے کس طرح سے لگانا ہے وہ بھی بلا کسی ایرر کے سو آج کس ویڈیو میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے سو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کی دیگا سٹیپ بی سٹیپ اگر آپ سمجھیں گے سو آپ کو پوری زندگی کبھی کوئی بھی ایرر دیکھنے کو نہیں ملے گا سو فرنچ سب سے پہلے تو میں نے جو جو گوڈ ایڈی کا اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کالی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا جو بلاغر ہے وہ بھی اوپن کالی ہے جس بلاغر پر میں اپنی اس ڈومین کو جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر پہلے بارا تو لائک کرو دین سبسکرپ کر کے بیل آئیکن کو دبالو فرنچ یہ ہماری جو بلاغنگ کی کورس چاہ رہا ہے بلاغنگ کی سریز چاہ رہی ہے یہ اس کی نیکس ویڈیو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی گوڈ ایڈی ڈومین کو اپنے بلاغر کے ساتھ اڈیچ کرنے ہیں نیکس میں آپ کے ساتھ جو وہ پریمیم تیم سبس بھی شیئر کروں گا جن پر آپ کو ایڈسنس کا پروبل لینے میں بہت ہی آسانی رہے گی اور ساتھ ساتھ ان کی جو مکمل کسٹومائزیشن ہے وہ بھی اسی کورس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو ہمارے کورس کو کمپلیٹ واج کی جگہ اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے رکھی گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آ جائیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد مائی پروڈیکٹ پر چلے جانا ہے سو فرنس مائی پروڈیکٹ پر چانے کے بعد آپ کے سامنے اسٹان کا انٹرفیس آئے گا سمپل آپ نے کہنا کیا ہے نیچے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اسٹان کہ آپ کی جو ڈومین ہے وہ شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو ڈی این ایس شو ہو رہا ہے سمپل آپ نے ڈی این ایس پر کلک کر دینا ہے فرنس ایسی آپ ڈی این ایس پر کلک کریں گے سو آپ کی ڈی این ایس پر کلک کر دینا اس کے بعد آپ کے سامنے جو آپ کا ڈی ای نی سیڈنگ کیا ہے وہ اوپن ہو جائے گی سفرین ڈی ای ای نی سیڈنگ اوپن کنے کے بعد کیا کہنا ہے میں آپ کو بتا TAH agreeنڈ ای نی سیڈنگ اوپن دین ای اپنے دین ای وڈر لی اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کی سابقی یہاں پر آ جائے گا ڈی ای نی سیڈنگ جائے گا ڈی ای نی ای نی انی ای جیس منیج میٹ سیnder آپ نے یہاں پر ریکارڈ پر آ جائیں گے ریکارڈ پر آنکھ باعت کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بہلے تو آپ کو یہاں پر جو آپ کا جو میں کا نیم شو ہو رہا ہے اپنے ڈاٹ کام تک یہ کافی کر لینا آپ نے سب سے پہلے بلاغر کی یہاں پر ڈیش بورٹ پر چلے جانا ہے ڈیش بورٹ پر جانے بعد تری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے سو دین آپ نے فرنج یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آپشن اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیٹنگ لازمی سے لگا دینا ہے ٹھیک ہے فرنجز یہاں پر میں ڈبل او ڈبل او جو بھی ساتھ میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کچھ کر کے اور اس کے ساتھ جایئے ساعت میندہ فزر ایک سی نیم سیسے اس کی نیم نیم جو میں ترین ہے ہوں گا آپ ہم نے سمپل کرنا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے اس کو دھیان سے جو ہے وہ سمجھ لینا ہے یہاں پر لکھو ہے ڈی ای نی سیٹنگس ان انٹر دا فالوین ٹو سی نیم سکتے سب سے پہلا سی نیم نیم جو ہے وہ یہ ہے ڈبلیو 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 ٹھیک ہے اس کو اپنے جان سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اپنے منیجمنٹ میں جانا ہے ڈی ای نیس والے میں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو آر آر ایڈی آپ کر دیکھیں یہاں پر ایک سی نیم جو ہے وہ ایڈ ہے ٹھیک ہے سو آئی اسی کو بھی آپ ایڈٹ کرنا چاہے تو کر سکتے آپ نے یہاں پر پینسل والے آئیکن پر کلک کرنا اس کے بعد ڈبلیو ڈبلیو ہمارا جو آر ایڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے ہی رہنے دینا اس کے بعد دین آپ نے پھر اگین اپنے بلاغر پھر جانا ہے ڈبلیو ڈبلیو کے آگے اس کے ڈیسٹی نیشن لکی ہوئی ہے ڈیسٹی نیشن کو اپنی جہاں سے سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کرنا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد ڈین آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے اپنے گوڈ ڈی کی اکاؤنٹ میں اور جہاں پر جو ہے وہ اپنے ریکارڈ میں جہاں پر یہ لکھا ہوا اس کو اپنے کٹ کرنے کے بعد پچھا پیسٹ کرنا اس کے بعد سیب کرنا ہے ڈبلیو کا پچھا پر NAT کے آپ نے کٹ کرنا ہے سو یہ جو ایک ہمارا ہے کٹانے جو ہونے سے ہو چونکہ اس کے بعد سیکنڈ جا وہ ہم نے ہمیں کیوڈ کرنا پڑے گا اس کےذیرے ہمیں ایڈ کر کٹ کرنا پچھا بست نہیں جہاا پر سی نیم ہم نے سیٹ کانے کے بعد آپ نے جو یہاں پر چلے جانا ہے سب سے پہلے ہمیں جو وہ سیٹ کنا سیکنڈ ہ ٹھیکinet جوا اس کو سلائٹ کریں گے اتنے کو یہ کوپی کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے اپنے اس میں اور ہوسٹ والی جگہ پر جائے وہ نیم جو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد اپشن جو ہے وہ سیکنڈ والا ہمیں جہاں سے کوپی کرنا ہے دیسٹینیشن دیسٹینیشن کو جہاں سے ہم نے کرنا ہے کیا کوپی کوپی کرنے کے بعد ہمیں چلے جانا ہے اپنے دوبارہ سے گو ڈیڈی کے اکاؤنڈ میں جہاں پر لکھو پوائنٹ ٹو اس آپ دوسٹ پر لانگ پرس کہنے کے بعد اس کو پیسٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے کردینا ہے سیو سیو کرنے کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے سین میں ہمارے دو سین میں ہمیں ایڈ کرنے تھے وہ تونوں ہم نے فرینس اس کے بعد یہاں پر جو مزید ہمیں کچھ بھی چیزیں جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہے ہیں اس کے بعد فرینس آپ نے سیمپل سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے سو فرنس جیسے آپ سیو کے اپشن پر کلک کریں گے سو یہ آٹومیٹکلی جو سیو ہو جائے گا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ آپ کو تھوڑا سا ایرہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر نہیں ملتا سو آپ جو ہے وہ یہاں پر یہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے اس کے بعد اپنے اس کو ری ڈیریکٹ کروا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو انیبل کر دینا ہے اب آپ جو ہے وہ آپ کی ڈیریکٹ ہو چکی ہے اور ہمارا جو ہے وہ سینے وغیرہ یہاں سے ہمارے ایڈ ہو چکے ٹھیک ہے ریکارڈ میں آپ چک کر لیں ہمارے ہو چکے آپ فرنس میں چلتا ہوں اپنے دوبارہ سے بلاغر پر بلاغر پر چانے کے بعد جہاں پر میں آپ کو آہ ایو بلاغ پر کلک کر کے دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سو ابھی جو ہے وہ ہماری وہی ڈیومین جو وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد یہ دیکھیں ابھی یہاں پر جو وہ ایرر دے رہا ہے ٹھیک ہے سو اس میں آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑیں گے بعد سکاتھ آتا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے سو اس کے بعد جو آپ اپنے دوبارہ سے چک کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈیومین ہے وہ ور کر رہی ہے یا نہیں تقریبا پندرہ منٹ کے ویٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ آ چکے اپنی ویب سائیڈ پر اور اب یہاں پر میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتوں کہ جو ہم نے یہاں پر یہ والے ڈیومین لگائی ہے ٹھیک ہے اس کو ری ڈیریکٹ کروائے اپنی اس ڈیومین پر ٹھیک ہے سو یہ ڈیومین اب ہمیں شو ہو رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے ڈیومین آپ دیکھنے ٹیسٹ یور سکلز مائٹن اور ایپ ٹھیک ہے سو یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھیں ہم ویو بلوگ پر کلک کرتے ہیں ویو بلوگ پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پہلے وہ پہلے والا شو ہو رہا ہے بچ یہ جو وہ ہمیں ری ڈیریکٹ کروائے رہا ہے ہماری جو نیکسٹ ہم نے ڈیومین بائی کی ہے جو پرچیس کی ہے یہ دیکھیں اس پر جس کا نام ہے ٹیسٹ یور سکلز مائٹن اور ایپ ٹھیک ہے سو اس پر جب وہ ہمیں ری ڈیریکٹ کروائے رہا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ بھی اسی طرح اپنی جو ڈیومین ہے وہ اس کو اٹیچ کروا سکتے ہیں سو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے جو وہ پریمیم ٹیمپلیٹس ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں بلکل فری میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کو پھر جو اب آپ نے ایڈوانس طریقے سے جو اس کو کسٹمائز کی اس طرح کنا ہے تاکہ آپ کو ایڈسنس کے اپروبہ لینے میں بہت سو ان ویڈیوز میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری جو یہ کور سائز میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو وہ شامل ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ